براما سیر توبہ کے آج کے رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول سارم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر سارم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی سارم کو مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی سارم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب سارم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجا سے ہماری گاڑی کے آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پورن سے بھاگنے کی گئی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہے جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شہر کے ساتھ نہیں گھوم ہوگی تو کس کے ساتھ گھوم ہوگی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم انمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پھوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر سالیم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر طوبہ کے آج کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول سالیم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر سالیم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی سالیم کو مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی سالیم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب سالیم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجہ سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پورن سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دھماد کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول صاریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہے جس پر صاریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر صاریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھومو گی تو کس کے ساتھ گھومو گی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر صاریم انمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا پھوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر صاریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر طوبہ کے آج کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول صاریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر صاریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسرے جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہن جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجہ سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پورن سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دھماد کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول صاریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہے جس پر صاریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر صاریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھومو گی تو کس کے ساتھ گھومو گی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر صاریم انمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پھوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر صاریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر طوبہ کے آج کے لیس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول صاریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر صاریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسرے جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لیے پہن جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے بجا سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پورن سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دھماد کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول صاریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہے جس پر صاریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر صاریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھومو گی تو کس کے ساتھ گھومو گی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر صاریم انمول کہتا ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا پھوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر صاریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر طوبہ کے آج کے رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول صاریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر صاریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہن جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے بجا سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پورن سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دھماد کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول صاریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہے جس پر صاریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر صاریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھومو گی تو کس کے ساتھ گھومو گی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر صاریم انمول کہتا ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا پھوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر صاریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر طوبہ کے آج رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول صاریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر صاریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسرے جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہن جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے بجا سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پورن سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دھماد کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول صاریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہیں جس پر صاریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر صاریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھومو گی تو کس کے ساتھ گھومو گی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر صاریم انمول کہتا ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا پھوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر صاریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیرا توبہ کے آج کے رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول صاریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر صاریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسرے جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہن جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے بجا سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی گئی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول صاریم کو بتاتی ہے کہ پوپو گھر آ رہی ہے جس پر صاریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر صاریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو جو تم ہم نے شہر کے ساتھ نہیں گھومو گی تو کس کے ساتھ گھومو گی اور ماما نے تم اس سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر صاریم انمول کہتا ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر صاریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا برامہ سیرا توبہ کے آج کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول صاریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر صاریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسرے جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجہ سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھوم ہوگی تو کس کے ساتھ گھوم ہوگی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم زنمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا پھوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا برامہ سے دوبار کے آج کے لیس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے بجا سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آگئی ہے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول صاریم کو بتاتی ہے کہ پوپو گھر آ رہی ہے جس پر صاریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر صاریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شہر کے ساتھ نہیں گھوموگی تو کس کے ساتھ گھوموگی اور ماما نے تم اس سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر صاریم زرمول کہتا ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا پوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر صاریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر طوبہ کے آج اس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسرے جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہن جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے بجا سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پورن سے بھاگنے کی گئی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو جو تم ہم نے شہر کے ساتھ نہیں گھوموگی تو کس کے ساتھ گھوموگی اور ماما نے تم اس سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم زرمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا پوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا برامہ سیرا توبہ کے آج کس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسرے جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہن جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجہ سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پورن سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دھماد کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھوم ہوگی تو کس کے ساتھ گھوم ہوگی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم انمول کہتا ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا پھوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیرہ توبہ کے آج کے لیس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجہ سے ہماری گاڑی کے آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگوں سے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے شانی میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھومو گی تو کس کے ساتھ گھومو گی اور ماما نے تم اس سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم زرمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پھوپوں کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتے ہیں اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر دوبارہ کے آج رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجہ سے ہماری گاڑی کے آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی گئی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگوں سے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے شانی میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم امنے شوہر کے ساتھ نہیں گھوم ہوگی تو کس کے ساتھ گھوم ہوگی اور ماما نے تم اس سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم زرمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پھوپوں کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتے ہیں اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر دوبارہ کے آج رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے بجہ سے ہماری گاڑی کے آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی گئی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگوں سے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے شانی میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور وہ دھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھوموگی تو کس کے ساتھ گھوموگی اور ماما نے تم اس سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم زرمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پھوپوں کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتے ہیں اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر دوبارہ کے آج رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو ماننے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجہ سے ہماری گاڑی کے آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگوں سے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے شانی میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہونوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کریں اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھوم ہوگی تو کس کے ساتھ گھوم ہوگی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم زرمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پھوپوں کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتے ہیں اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر دوبارہ کے آج رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو ماننے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجہ سے ہماری گاڑی کے آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی کی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگوں سے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے شانی میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پھوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور وہ ذوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پھوپو میرا انتظار کریں اور میں چاہتی ہوں کہ پھوپو کی گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پھوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسٹ نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم امنے شوہر کے ساتھ نہیں گھومو گی تو کس کے ساتھ گھومو گی اور مماؤنے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم زرمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پوپوں کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتے ہیں اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا براما سیر دوبارہ کے آج رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے اور اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو ماننے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے بجا سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آگئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی گئی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول ساریم کو بتاتی ہے کہ پوپو گھر آ رہی ہیں جس پر ساریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر ساریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم ہم نے شوہر کے ساتھ نہیں گھوموگی تو کس کے ساتھ گھوموگی اور ماما نے تم اس سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر ساریم انمول کہتی ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہونا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر ساریم کہتے ہیں اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسری جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا برامہ سیر طوبہ کی آج رس میں ہم دیکھیں گے کہ انمول ساریم سے پوچھتی ہے کہ آپ میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر ساریم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں اور میں یہ چیز ہرگز پرداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف آئے میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو تمہارے لئے تکلیف کا باعث بنے ہر اس چیز کو ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو دوسری جانب کمال کے کہنے پر شانی ساریم کو مارنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہی ساریم تو شانی کی درندگی کا نشانہ نہیں بند پاتا لیکن ایک عورت اور بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور شانی پھر کمال کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال صاحب ساریم تو بچ کیا ہے لیکن آپ کے کی بجا سے ہماری گاڑی کی آگے ایک بچہ اور ایک عورت آ گئی ہے وہاں سے ہم نے پوراں سے بھاگنے کی گئی اگر ہم پکڑے جاتے تو وہ لوگ تو ہمیں مار دیتے جس پر کمال گصہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تم لوگ کہا تھا اور تم لوگ اسے وہ بھی نہیں ہو سکا ناکام آنے سے تو بہتر تھا کہ تم لوگ مر ہی جاتے شانی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ آخر کمال صدیقی کے دمات کو مارنا کیوں چاہتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کمال صاحب کا دل صدیقی کی بیٹی پر آ گیا ہے اور اب اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے جانے میں انمول صاریم کو بتاتی ہے کہ پوپو گھر آ رہی ہے جس پر صاریم کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر انمول کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ پوپو میرا انتظار کرے اور میں چاہتی ہوں کہ پوپو کے گھر پہنچنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں پوپو کو ہمارا اس طرح سے گھومنا پسند نہیں ہے جس پر صاریم انمول سے کہتا ہے کہ انمول کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تو تم امنے شوہر کے ساتھ نہیں گھوموگی تو کس کے ساتھ گھوموگی اور ماما نے تو مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس پر صاریم انمول کہتا ہے کہ بس میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نا آپ سنتے کیوں نہیں ہے ہمیں بس گھر پہنچنا اور پوپو کے گھر پہنچتے ہیں پہلے پہلے جس پر صاریم کہتا ہے اچھا اچھا زیادہ فکر مت کرو میں تمہیں پہلے ہی پہنچا دیتا ہوں چلو ہم چلتے ہیں دوسرے جانب شانی کو دوبارہ سے کمال کہتا ہے کہ میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے اور شانی کمال سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں وہ کام ہو جائے گا